فرماری یہ دنیا عجیب و غریب جانداروں اور مخلوقات سے بھری پڑی ہے جن کے بارے میں ہم ابھی تا کچھ زیادہ نہیں جانتے لیکن وقتن فوقتن ہم ان کے بارے میں آگاہی حاصل کر رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی پرسرار مخلوقات کے بارے میں بتاؤں گا جن کا ذکر آج سے ہزاروں سال پہلے لکھی گئی کتابوں اور قصے کہانیوں میں موجود ہے ان کے بارے میں جان کر آپ خود کو خوش قسمت سمجھیں گے کہ اس طرح کے مخلوقات شاید اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اچیڈنا فرنس اس عورت کو سبھی ڈیمنز کی ماں کہا جاتا ہے کیونکہ گریک میتولوجی کے حساب سے سبھی شیطان اسی کے اولاد ہیں اور یہ بساتے خود بوچ کھانے والی ایک حیوان تھی اس کا آزا جسم انسان اور آزا سابقہ تھا اس کی آنکھیں بھی نہائی چمکدار تھی ٹائفون فرنس ٹائفون ایک بہت اقتاقتور اور سبھی ڈیمنز کا باپ سمجھ جاتا تھا یہ بارے میں مشہور ہے کہ یہ اس دنیا کا سب سے خطرناک ڈیمن تھا اس کا قد اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جب یہ سیدھا کھڑا ہوتا تو اس کا سر بادروں سے بھی اوپر چلا جاتا اور یہاں تک کہ اس کے پنک بھی اس قدر بڑے ہوتے تھے کہ یہ بہ آسانی سورج کی روشنی کو زمین تک آنے سے روک دیتا تھا اوشینیس فرنس گریک میتولوجی کے حساب سے انہائی طاقتور ٹائٹنز میں سے ایک تھا اس کی حکومت پڑے سمندر میں پہلی ہوئی تھی لیکن اس کی حکومت کا خاتمہ تب ہوا جب اس نے دیوتاؤں سے جنگ کرنے کی کوشش کی دیوتاؤں نے اسے ہرا دیا جس کے بعد پوسائیڈن کو سمندر کا بادشاہ بنا دیا گیا لیکن اوشینیس کو اپنا دیوتا مانینے والے بچوارے جب بھی سمندری سفر من نکلتے تو وہ اس کی پوجہ کے طور پر ایک بیل زیبا کرتے تاکہ ایک کا سفر حفاظت سے گزر جائے سکائلہ فرنڈز رومن ایمپائر کے دوران ایک جہاز سمندری سفر پر نکلا تو وہ سمندر کے بیچوں بیچ دونوں طرف سے خطرے میں پھنس گیا کیونکہ اس کے ایک طرف سکائلہ تھا جس کے بہت سارے سر ہوا کرتے تھے اور یہ جہازوں پر سے انسانوں کو چھپٹ کر اٹھا لیتا اور کھا جاتا وہی دوسری طرف سمندر کا دوسرا بڑا اور خطرناک جانور چیری بڑیز تھا جو کہ سمندر میں پانی کا باونڈر بنا کر جہازوں کو پانی کی طے میں ڈبو دیتا لیکن اس کے بارے میں کچھ اختلافات بھی موجود ہیں کہ چیری بڑیز محض پانی کا باونڈر ہی ہے نہ کہ کوئی خوفناک دریندہ ہیٹا ٹون فرنڈز یہ اس فہرست کا سر سے زیادہ عجیب ڈیمن ہے اس کے سو سے زیادہ ہاتھ اور پچاس سے زیادہ سر ہوا کرتے تھے یہ اتنا طاقت وڑتا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اٹھا کر دشمن کے اوپر پھینک دیا کرتا تھا اس نے ٹائٹنز کے ساتھ بھی جنگ لڑی اور آخر میں یہ ٹارٹرز کا رکھوالا بن گیا فرنڈز آپ لوگوں کے مطابق اس طرح کی کریچرز موجود تھے بھی کہ نہیں جیجے کمنٹ بکس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود زیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا